اور لوٹ کم نہیں ہوا ہے بہنوں اور بھائیوں ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے لوٹے ہیں کنڈاٹکہ سے ساڑھے تین سالوں میں اتنے پیسے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ہم نے دیکھا کہ بھائیہ دیکھتے ہیں ان ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپےوں کا بند کیا سکتا تھا اور تاجب ہوگا آپ کو جان کے جتنا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اس سے آپ کے لیے سو ایمز کے ہسپتال بن سکتے تھے دو ہزار دو سو پچاس کلومیٹر لمبی چھے لین کی ایکسپریس میں بن سکتی تھی ایک سو ستاسی ایس آئی ہسپٹل بن سکتے تھے تیس ہزار سمارٹ کلاس روم سوچئے تیس ہزار سمارٹ کلاس روم جس میں بچے پڑ سکتے تھے آپ کے ان کو شکشہ مل سکتی تھی تیس لاکھ افورڈبل ہاؤزنگ کے گھر تیس لاکھ قریبوں کے لیے گھر بن سکتے تھے اور انہوں نے کیا کیا ان پیسوں کو ان پیسوں کو لوٹا اور آج آپ کے سامنے مو دکھانے لائک نہیں ہے آج آپ کے سامنے آپ کے مدوں پہ بات نہیں کر سکتے اس لیے ہر روز کوئی نیا مدہ اٹھاتے ہیں جس سے آپ کے وقاظ آپ کے جیون آپ کے روز مرہ کی جو سبسیائیں ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ بینگلورو جیسے بڑے شہر سے کتنی ساری کمپنیاں چلی گئیں ان سارے تین سالوں میں موٹورولا اپل نوکیا اولا سامسن چھوڑ کے چلے گئے کوئی چنہ ہی گیا کوئی ہیدراباد گیا کیونکہ لوٹ اتنی ہے کہ انفرسٹرکچر ہی خراب ہو رہا ہے بینگلور جیسے شہر میں آپ کا بھی شہر ہے بینگلور جیسے وشو پرسد شہر میں تیس لوگ گڑے کے اندر گر کر مر گئے اور یہاں وکاس کے اتنے موقع ہیں کیوں نہیں کیے جا رہے تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہر سطر پر چاہے آپ نندنی کو دیکھئے آپ نے بنایا نندنی آج بھاج اپا کی سرکار کہتی ہے نندنی میں دودھ کتھا نہیں ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے ہم ان کو گجرات سے لاتے ہیں لیکن ساڑھے تین سال پہلے جب کانگریس کی سرکار تھی تو آپ کو کشیرہ بھاگیا ملا کشیرہ دھارے ملا سبسیڈی ملتی تھی دودھ کے لیے کسانوں کو پانچ روپے پرتی لیٹر دودھ اتنا اکٹھا ہو رہا تھا کہ مفت میں سکول کے بچوں کو مل سکتا تھا تو اب اچانک کیسے کم ہو گیا اچانک یہ کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہے یہ جو نندنی آپ نے بنائی اس کو بھی لوٹنے کی کوشش ہے گجرات سے ہم ان کو لائیں گے آستے آستے نہیں نندنی کو ختم کر ڈالیں گے جس طرح پہ آپ دیکھیں جس طرف آپ دیکھیں آپ کو صرف لوٹا گیا ہے اور مزاق اڑایا گیا ہے گورننس کا آج میرے نوجوان بھائی بہن یہاں پہ کھڑے ہیں کتنوں کو سرکاری روزگار ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے اور دھائی لاکھ سرکاری پت کھالی پڑے ہوئے ہیں لیکن نوکریاں آپ کو مل نہیں رہی ہیں جو نوکری کے موقع ہوتے ہیں روزگار کے موقع ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں چھوٹے دکانوں سے چھوٹے بزنسوں سے میڈیم بزنسوں سے بڑے بڑے جو پی ایس ایو ہوتے تھے جو سرکار کے ہوتے تھے اس سے بہت موقعیاں بنتی تھی اور کسانوں کو مضبوط کر کے کھیتی مضبوط کر کے اور روزگار بنتا تھا لیکن ان میں سے کونسے کام کیے ہیں انہوں نے